اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیکنگ بیوز میں ہوں محمد مالک کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو سپلکٹ ورڈیکٹ ہے دو تین ایشیوز کے اوپر اس پر ملک میں ایک نئی بحث ہڑ گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی ناہلی جو تاہیات پابندی تھی اس کا کیا ہوگا اپیل ان کی پارٹی بار بار کہتی ہے کہ ہمارا اس اپیل سے تعلق نہیں لیکن سب کو بڑا کلیر آئیڈیا تھا کہ یہ جو پیکٹس ان پروسیجر ایک تھا اگر تھے ججز کی پاورز کے بارے میں تھا کہ چیف جسٹس کی پاور لے کے ٹاپ تھری ججز کے حوالے کر دی جائے بینچ بنانے کی وان ایٹی فور تھری کا فیصلہ کرنے کی لیکن اس میں اصل جو چیز بیرٹ ڈیپ ان تھی وہ اپیل کا تھا ریٹرسپیکٹیو اپیل کا وہ تو نہیں ملی ججز کا بڑا انٹرسٹنگ ہے جو دس پانچ کا پہلا فیصلہ تھا اس میں سے چار تو فیوچر چیف جسٹس ہیں تو یہ بھی اب بحث جل پڑی ہے کہ یہ جو انہوں نے اپوس کیا کہ نہیں چیف جسٹس کے پاس پاور رہنی چاہیے کیا یہ اس بیسس پہ تھا کہ اس کو انٹرفیرنس سمجھ رہے تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خیالات میں یا اس نے کی کیونکہ چار اس میں سے خود فیوچر چیف جسٹس ہیں اور شاید وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ پاور ایکسرسائز کریں ہمارے پاس ساری پاور ہو جو بینچ بنائے ہمارا دل کرے وان ایٹی فور تھری بگوز ایک ایک ہم نے دیکھا جہاں افتخار چودی کے بعد ایک سوٹ آف ایک نیو سنس آف پاور آگئی تھی سی جے کے آفس میں اور ہر کوئی اس سے ایمیون کوئی بھی نہیں رہا ایون جب اس کے بعد سکسیسف دو تین چیز جسٹس آئے سب نے دبا کے اس کا استعمال کیا اور کافی کانٹروورشل طریقے سے بھی کیا اینیوے اب ایک تو مستقبل کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ لیگل مستقبل لباز شریف کا کیا ہوگا اس کے ساتھ ایک پیرلل لیگل ایشیو چل رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے ان کی اب انڈائکمنٹ بھی ہو رہی ہے سطرہ کو سائفر کیس کے اندر دوسرا جو میہ نائنٹھ ہے میہ نائنٹھ کا کیس ہم دیکھ رہے ہیں بنا تیزی سے وہ بھی بیف اپ ہو رہا ہے ان کے قریبی جو لیڈران تھے ان کے بیانات جیسے میں مشہہ کہتا ہوں پی ٹی آئی دو حصوں میں ہیں لیڈران کی یا غائب ہیں یا طائب ہیں اور جو غائب سے واپس آتے ہیں وہ طائب ہو کے آتے ہیں ان کی لیگل ویلیو کیا ہے ان بیانات کی جو نائنٹھ میں والے جو انفورچنڈ انسیڈنٹ تھا اس میں بھی ابھی تک جو بتایا گیا ہے کہ جو ایف ای آرز کٹ رہی ہیں اس میں ماسٹر مائنڈ کے طور پر ان کا نام لیا جا رہا ہے ان لیگل ٹیسٹمیز کی لیگل ویلیو کیا ہوگی کیا یہ ان کے کیس کو مسئیبہ ڈال سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں اور اگر نواز شریف صاحب واپس آگے ان کا الیکشن لڑنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک جو ان کی سزا ہوئی بھی ہے الازیزیہ کے اندر ان کو سات سال کی سزا ہے اور ایون فیلڈ ریفرنس والے میں دس سال کی تھی ایون فیلڈ کی تو پہلے سسپنڈ ہو گئی تھی پھر وہ جب نہیں آئے ایفسکانڈ کر گئے تو اس کے بعد وہ بحال ہوئی بھی ہے لیکن اس کی کیس میں مریم نواز بری بھی ہو چکی ہیں اس کو اتنا سارے سیریسٹی نہیں لے رہے جو الازیزیہ والا ہے سات سال کی سزا تھی اس سے قریباً بھی چار سارے چار پانچ سال ابھی بچتے ہیں جو سرف کرنا ہے اور الیکشن دو صورتوں میں لڑ سکتے ہیں اگر ان کا یہ سسپنڈ ہو سنٹنس اور دوسرا جو ان کی تاہیات پابندی ہے وہ ختم ہو جائے اور جو گورنمنٹ کا ابسٹانس ہے فارما گورنمنٹ کا وہ یہ تھا پی ڈی ایم کا کہ ہم نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے اور اس کے تحت اب ہم نے کہہ دیکھتی قانون بن گیا ہے کہ سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت جہاں پہلے آئین خاموش تھا کہ یہ لائف لانگ بین ہے یا پانچ سال کا ہے تو انہوں نے کہا اب پانچ سال ہوگا مگر کیا یہ ریٹرو سفیکٹیو بلی اپلائے کرے گا کیونکہ قانون جو آج بنتا ہے وہ آج اور آئندہ کے لیے ہوتا ہے تو کیا نواز شریف کو اس سے کوئی ریلیف ان کو ملے گی یا نہیں ملے گی یہ کافی تمام چیزیں ہیں سوی صورت let's talk to somebody who's eminent, senior enough and bold enough to talk about all these things چودی اتزاز ایسنس صاحب ہمارے ساتھ ہیں چودی صاحب thank you very much آپ نے time نکالا یہ مجھے بتائیے کہ after yesterday's decision life bar کا سلمان حکم راجہ اکل میرے شو میں تھے انہوں نے بڑی interesting بات کی اگر آپ ایک bear with me میں آپ کو چھوٹا ہم کا clip سنا دیتا ہوں جب تک وہ judgment موجود ہے جو ترمیم کی گئی ہے election act میں جس کے ذریعے پانچ سال کی مدت ناہلی کی قائم کی گئی ہے وہ ترمیم خلافہ آئین ہے لیکن ہوگا یہ کہ جب نیا نواز شریف اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے کوئی ان کاغذات پہ اتراز اٹھائے گا returning officer کے سامنے objection کرے گا returning officer جو ہے اس کے سامنے اب یہ صورت ہوگی کہ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا آئین کی تشریح ہوگی دوسری طرف پارلیمان کا بنایا وہاں قانون ہوگا اب returning officer کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو غیر آئینی قرار دے returning officer صاحب جو ہوں گے وہ کاغذات نامزدگی کو قبول کریں گے جو ان پہ اتراز ہوگا اس کو رد کریں گے اس قبولیت کے خلاف جب اپیل ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں جائے گی تو وہاں یہ موقع ہوگا سپریم کورٹ کے پاس کہ اپنے ماضی کے فیصلے کو جس میں باسٹ ایک ایف کی ناہلی کو تاہیات قرار دیا گیا تھا اس فیصلے کو رد کریں اس کو اوورول کریں ایک لارجر بنچ بنا کے اس وقت اب بعد میں آتے ہیں returning officer پہ آپ کا کیا viewpoint ہے کیا اس وقت وہ act اس چیز پہلے سپریم کورٹ کے بنچ نے کوئی آئین کی تشریح کی اور انہوں نے کہا کہ تاہیات پابندی ہے اب یہ جنہوں نے ایکٹ میں amendment کی election ایکٹ میں اس کے بعد کیا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ non-alvoid ہے کہ وہ hold کر رہا ہے گراؤنڈ کہ ابھی تک ٹیکنیکلی تاہیات پابندی ہے نواز شیف صاحب پہ مالک آپ نے میں نے کل بھی یہ پروگرام دیکھا تھا اور یوں لگا تھا محسوس ہوا تھا کہ جہاں ابھی راجہ نے ختم نہیں کی تھی بات وہ آپ نے بیچ میں کاٹ دیا جو وہ میرا خیال ہے اس کے بعد کہنا چاہتا تھا سلمان وہ بڑے درست وہ لیئے اس طرف جا رہا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں سیٹسائیڈوں سے یہ کہا انہوں نے یہ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہے یہ عام قانون سے نہیں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے عام قانون سے اگر دائریکٹلی انڈر دی کانسٹیٹوشن نہ ہو تو پھر وہ ایک فیصلہ لاؤ کے تحت فیصلہ ہو سی آر پی سی کے تحت ہوتے ہیں ذابطہ فوجداری کے تحت ہوتے ہیں مختلف قوانین ہیں ان کے تحت ہوتے ہیں اس کو وہ جو سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن یا کسی ادارے کی جوریسڈکشن ڈیریکٹلی آئین کے تحت ہو اور اس میں لاو کی انٹرونشن نہ ہو وہ آئین میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا تو میاں صاحب کو نہ تو بیل ملنی ہے ایک دن کی ایک گھنٹے کی زمانت نہیں ملنی مفرور ہے مجرم مفرور ہے اوپر سے نیم چڑھا ہے یہ ملزم مفرور نہیں ہے ملزم پہ تو الزام ابھی لگاوا ہے جیسے ساگڈار تھے ان کو مل گی تھی بیل ملزم مفرور تھے ملزم مفرور ہے مجرم مفرور جو ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے عام آدمی کے لیے پاکستان میں اگر سو آدمی ہے تو 99 کے لیے نہیں ہے میاں صاحب سوہ ہو تو پہلے بھی تو وہ ایک مجرم تھے تو ان کو فوراً علاج کی مل گی تھی تھا وہ بھی ایک فرسٹ آف ایٹس کائن تھا وہ وہ ان کو ایک تو مارشلو کے زمانے میں وہ گئے تھے نا بارہ اکتوبر 99 کے بعد جو دس نہیں میں عمران خان کے زمانے کی بات کر رہا ہوں نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں نواز شرکی کنوکٹڈ تھے پر ان کو باہر جانے دیا گیا تھا دس دسمبر دو زار وہ تسرکل سانسیز ہی اور تھے 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 ماشاءاللہ تھا اب جب کانسٹیٹوشن ہے تو کانسٹیٹوشن کے تحت یہ بہت ہی عجوبہ ہوا ہے یہ خود خلاف قانون ہے خلاف آئین ہے کہ ایک مجرم کو آپ بیل ہی نہ کریں بیل بھی نہیں ہوئی اس کی اس کو یا کر دیا گیا بیل ہوتی ہے جب آپ کو قید خانے سے جیل سے زامنوں کی حراست میں دیا جاتا ہے تو زامنوں کو کھا جاتا ہے یہ پانچ پانچ کروڑ کی زمانت دو دو زمانتیں کیونکہ آپ ایک مجرم کو جیل سے باہر دے جا رہے ہو پانچ پانچ کروڑ کی زمانت دو اور اگر یہ نہ آیا تو پہیے تو ہرے دس کروڑ زبت ہو جائیں گے یہ سیکیورٹی ہوتی ہے یہ ان کا اس میں سٹیک ہوتا ہے کہ وہ ملزم کو رکھیں گیا اب یہاں تو یہ بھی نہیں ہوا یہاں تو کوئی زامن ہے ہی نہیں یہاں تو ایک ایفی ڈیویڈ دیا ہوا ہے شہباز شریف نے بے مانی ہے ان کا جیل سے نکلنا یا قانونی ہو سکتا ہے یا فراری ہو سکتا ہے جو جس طرح یہ گئے ہیں لندن یہ کوئی اجازت لے کہ اگزیکٹیو نہیں اجازت دے سکتا چاہ کوٹ اس سے تو کلی نا نہیں نہیں کوٹ نے کوئی اجازت نہیں دی کوٹ نے کوٹ نے چار ہفتوں کے لیے کیا آٹھ ہفتوں کے لیے دینا جب زمانت نہیں لی رکھی تو انہوں نے بیل نہیں کی بیل کوٹ نے اللیگل طور پر ان کو جانے دی اب آئے اب وہ اب آپ سوچیں کہ آپ پارک میں آپ میں پارک میں پھر ہیں ایک دیکھتے ہیں ہم بندہ کیدی ہے کیدیوں کو لباس پیناوا ہے ہم پولیس والے ہیں نہ فوجی ہیں نہ کچھ ہے ہماری جیوٹی کیا ہے ہماری جیوٹی ہے کہ اس کو گریفتار کرنے اور اس میں معاونت کرنے گریفتاری میں امیڈیٹ ڈیوٹی ہے اور اب اگر مفرور کیدی پاکستان میں لینڈ کر جائے اور اس نے سزا کاٹنی ہو جرم جرم اس کو آپ پہچان لیں کہ یہ مفرور کیدی وہ ہے جو کہ لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے رہ رہا ہے اور آ گیا ہے یہ جہاز کے اندر سے گریفتار ہوں گے نہیں لیکن جب وہ لندن سے بھی نکلے ہیں تو جو پاکستان کے ہائی کمیشتر یوکے میں وہ ان کو سی آف کر رہے تھے ہائی کمیشتر سٹنگ ہائی کمیشتر اور پھر آپ یہ کہا جا رہے ہیں اس ایک شیم اس اے فارمہ پرائیم نیسٹر جا رہے تھے ٹھیک ہے وہ ہو سکتا آکے جو پلانز نظر آ رہے ہیں تیاری نظر آ رہی ہیں کہ وہ ہو سکتا چوتھی تفاہ وزیراعظم ہوں لیکن ایز وی سپیک وہ تو ایک ایسکانڈنگ ہے تو اگر ہائی کمیشتر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہاں آتے ہیں تو ریسٹ ہی مجھو نظر آتا نہیں نہیں ریسٹ ہے ریسٹ ہے ہی کین نوٹ سٹیپ ڈاؤن فرم دو پلین ایکسپٹ انٹو پولیس جیپ اور پولیس وین اور ویسک سے ہوئے نو جلخہ نو نتنگ تو نہیں اگر ریسٹ ہوں گے تو کون سی قیامت آجائے گی کیا ہو قیامت کے بات نہیں ہے قانون کی بات آئین کی بات سر کورٹ سرنڈر کرنے کے لیے ٹائم دے سکتی کہ اچھا بھی گیب یو ٹوٹی پور آرز ٹھٹ سکس آرز میں آپ سرنڈر کرنے ہیں وہ اگر ملزم مفرور ہو وہ کہتا ہے میرے پاس میرے خلاب کوئی کیس ثابت تو ہوا وہ نہیں آئی ایم انوسنٹ تل پروون اب مجھے ایک چیز بتائیے کل جب سلوان اکر راجہ نے تو لنچ میں انہیں ریٹرننگ افسر اگر وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر دوسرے جائیں گے کیس لے کے کورٹ میں پھر کورٹ میں اب ظاہر ہے بڑا بینچ بنے گا نو میمبر بینچ بنانا پڑے گا سپریم کورٹ کے سننے کے لیے نو میمبر بینچ بنائیں جتنا بنائیں تو وہ تو ٹائم لگے گا یہ جو الیکشن میٹر دینا یہ آٹھ دس دن میں ان کے ڈیسیجن ہوتی ہے کیونکہ الیکشن کے خود پینتالیس دن ہوتے ہیں ہونی چاہیے ہوتی ہے ہوتی ہے ٹائبیونر بنے ہوتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے اور وہ یہ سنتے ہیں یہ اور یہ اکثر اکثر سے مراد ہے اوورویل میں وہ فیصلے انہی دنوں میں کر دیتے ہیں اس کا تو کوئی مطلب ہے جواز ہی نہیں اس کے تو دیکھو میاں نواز شیف اب کینیڈیٹ بن گیا اس کے مخالف جو کینیڈیٹ ہے کہ یہیے وانٹیم تو ڈاکیم آؤٹ ہم اور بیسی ویڈاکیم آؤٹ اس کو گو ڈاکیم آؤٹ اور ایسی ایک چیز ایک چیز آپ مہینے آپ کنوکیم آؤٹی کو کوئی کیسی بات دن ایک سی دن اگلے دن کا نوٹیس ہو جاتا ہے میرے صاحب کو کہ وکیل کے ساتھ پیش دو دو گھنٹے کی بیعث ہوتی ہے اور فیضہ سنا دیتے ہیں یہ دو گھنٹے بھی بیعث بھی چونکہ میاں نواز شریف کا کیس ہے یہ دیرہ اور نہ آدھے گھنٹے کی دس دس پندہ پندہ منٹ کی بیعث ہوتی ہے allowed nomination or not allowed اب ان کو کس گراؤنڈ پہ ایک مفرور مجرم جس کی جس میں میری بھی ڈیوٹی آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ نظر آئے اور اس کو بیلونگ ان جیل جب دو مسئلے ہیں میاں صاحب کے ایک ایک تو ہے یہ تاہیات پابندی گئی یہ تو بات کی بات پہلے ہے ان کی اس وقت conviction ہوئی بھی ہے جو ان کا کیس ہے for example الازیزیہ بھی ہے دوسرا بھی let's talk about الازیزیہ کیونکہ اس میں تو کیس strong ہے پہلے بھی ہو گیا تھا سسپنٹ الازیزیہ میں sentence کا سسپنٹ ہونا موتل ہو جانا سزا کا یہ کتنا آسان ہے یہ کتنا مشکل ہے اور اس میں کوٹ کے پاس کتنا پرراغٹیو ہے دیکھیں یہ مفرور ہی ان کے آڑے آئے گی مفرور کا کوئی رائٹ نہیں رہتا اس پہ بیسیوں جد میں سپریم کوٹ کی یاکوب علی کے وقت سے چلی رہی ہے وہ he said کہ he has to come and surrender اور وہ ملکہ مفرور تھا نہیں اب surrender کر دیا آگے اندر چلے گی سرنڈر کر دیا تو پھر یہ conduct his past conduct that he ran away and knowing that the prosecution چل رہی ہے he ran away اب اس کے لیے یہ آئین کے تاعت کانون کے تاعت ممکن نہیں ہے باقی میاں صاحب تین مرتبہ بردی اگر میاں صاحب کا sentence suspend ہو جاتا ہے تو کیا اس کی بیسیس پہ عمران خان کا sentence suspend ہو سکتا وہ کہیں دیکھیں ان کا sentence suspend ہوا ہے میرا تو جرم اسے چھوٹا ہے میں تو کہتا ہوں میاں صاحب آئے میں تو کہتا ہوں صرف اس وجہ سے آئے آپ کو شک ہے کہ وہ عمران کو تو benefit ملے گا میرے دوست کو تو benefit ملے گا آپ میاں نواز شریف convicted felon کو آزادی دے رہے ہیں ملک میں جلسے جگہ جگہ کرنے کے اور عمران خان کو آپ نے گرستار کیا اس لیے یہ عمران خان کو اس سائیبر سائیفر سائیفر کے کیس میں وہ نواز شریف کی ڈیوانڈ ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس کو سائیفر کا تو ابھی معاملہ چل رہا ہے ابھی تو indictment ہو نہیں ہے ابھی تو میں بات کہ رہا ہوں کہ ایک کیس کے اندر ان کو disqualify کر دیا گیا میں کہہ رہا ہوں کہ جب میاں صاحب کو relief ملیں گی اور court سپری discretion استعمال کریں گی کیا وہ precedent بن سکتا ہے court ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی court کہہ سکتی نہیں بھی وہ کہ اس مختلف تھا ہم آپ کے argument سے مطبئن نہیں ہیں وہ عمران کے خلاف جو judgment آئی ہے اسے وہ disqualify نہیں ہوتا یہ بلکل غلط فہمی ہے لوگوں کی اس دو سال تین سال اس کو سزا ہو گئی ہے there is one law جس کے تحت اس کو سزا ہوئی ہے there is another law which says disqualification ہوگی اگر سزا ہوئی تو that's another law now the other law what does it say the other law the disqualification law says it says that he shall be disqualified if he is convicted and sentenced to more than 3 years to more than 2 years imprisonment if he is convicted and sentenced to more than 2 years imprisonment اب یہ جو sentence ہو گیا اب both legs are necessary to qualify to disqualify him to disqualify him under the disqualification act that is different from the act which is sending him to prison اب اس کے تحت تو he is not disqualified جب تک اس کی sentence اور conviction اور sentence دونو برقرار نہ ہو sentence for the time being wipe out ہو گیا just by conviction تو وہ نہیں اس کو roka جا سکتا ہی participle ٹھیک ہے اس میں مجھے ایک چیز سے بتائیں کہ یہ جو اب testimonies آ رہی ہیں جیسے عثمان ڈار نے آ کے بیان بیان دیا پھر ہم نے دیکھا صدا قد عباسی صاحب نے بیان دیا اس سے پہلے فیاض حسن چوہان یہ تھے inner circle کے لوگ جو important meetings میں تھے سب تھے اور سب نے اس بیانیے کو سپورٹ کیا ہے کہ 9th May کے mastermind عمران خانہ یا through a plan ہوا تھا یہ sporadic اس طرح نہیں ہوا پولیٹک پولیٹک شورٹ دیتے ہیں سب لیگل ویلیو کیا ہے ان تیسٹمنیس کی ایک عام خیال یہ ہے کہ ایک لیگل کیس بڑا سٹرونگ اب بن رہا ہے جو May 9th کا ہوا اس کو تو ہر کوئی کنڈیم کر رہا ہے اور سپورٹ بھی غلط ہوا ہے اب 1990 میں ہماری حکومت گری بی بی کی میں شہید کی میں انٹیریر منسٹر تھا 6 اگست 1990 کو ہماری حکومت ہو با 20 اگست 3 ریفرنسز had been filed against بی بی there were criminal charges کہ یہ secret fund سے خرد برد کی ہے یہ جہاں آج کل سرینہ ہوتل بنا رہا ہے وہ ایک ہوتل پروپوز کیا تھا سیون سٹار بی بی نے اور وہ ہوتل پلوٹ لیک کیونکہ اب وہ سرینہ بڑا ہو ہے اس طرح کے چارج تین ریفرنسز ہوئی she got she was panicked at that time she called me to کراچی I flew to کراچی شام کو میں پہنچ تو انہوں نے کہا یہ fives میں نے کہا بی بی مجھے let me take them to my hotel I won't sit with you up she wanted to chat but میں نے دیکھوں next day I went to her and this is a matter of record and she said it publicly also I said to bibi here are your three references they are president gula misaak khan versus ex prime minister ben azir boto president یہ case تو گواہ جو لائیں گ گواہ لائیں گے اس لیے کہ indite کریں ان لوگوں کو وہ گواہ اگر اس کمرے سے نکل گیا without inditing the inditer تو میں cross examination ان پہ جانتا ہوں i don't know cross examination یہ گواہ آکے یہ بتائیں گے کہ آپ کی صحت کیسی تھی جب آپ گئے تھے آپ کو کتنے مرض ہوئے ہیں جب آپ بائیر بکھلے ہیں آپ کی یہ ویڈیو یہ جانے سے پہلے کی یہ جانے سے بعد کی ہے یہ انٹرنیٹ ایسا ہو گیا ہے چیز کہ مٹھائے بھی نہیں جا سکتا اگر عمران ریاض خان بچارہ کانپ رہا ہے اور کمزور ہے وہ مٹھ سکتا ایمیج پھر یہ مجھے بتائیے یہ جو مٹھائے ہیں یہ تو ظاہر ہے جب پرائل چلے گا تو we'll have a better sense کہ چیزیں برحال ٹائم تو لیں گی ن یہ چیزیں الیکشن سے پہلے تو کنکلوڈ نہیں ہوتی نظر آتی نہیں الیکشن تو ہوگا تو اس سے پہلے اگر الیکشن نہ ہو رہے تو میاں صاحب آتے ارے بھائی میاں صاحب مجھے نہیں پتا انہوں نے آنا ہے کہ آتے ہیں آتے مجھے ایک بریک لے نہیں لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر میاں صاحب کی بیل ملنی ہے ان کو چاہے ایک آت دن کے لیے دو دن کے لیے ملے تو اور کل کو ان کے سنٹینس سسپنڈ ہونے یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو آلہ عدلیہ کو اپنے ججز دیکھ لیں آپ کو لگتا ہے کہ جو سپیر جڈیشری ہے یہ سارا بوجھ اٹھائے گی کتنی ریلیوز دینے کا یار ان نے یہ جو پندرہ ججز کا بینچ بنا ہے ان میں پہلے دن تو انار کیسٹ ہو گیا انار کی ہو گئی ہر کوئی بولنا چاہ رہا تھا دیژیٹائیز دن کیلکولیڈ واس پور ٹیکن بائی ججز ہو بلکھل بچھا رہا ججز خود ہی دوسرے کو جواب دے رہے تھے آپس پہ لڑ رہے کے بھی کس تر ٹھرٹین پرسنٹ کاؤنٹ ہوئے کہ وہ لائر نے کہا می لارڈ آئی وز سوال آگیا وہ اس کے تین سیکنڈ وہ سلوٹ ہو گیا پھر اس نے کہا می لارڈ آئی وز لائک تو آنسر یوں آگیا اور سوال آگیا وہ اس کے تین سیکنڈ پھر سلوٹ اس کو کوئی موقع نہیں دیا گیا کہ دو منٹ گھڑی کہ وہ جم کے بول سکے بٹ اس دن اتنی پھر ججز سے ہوئی کہ یہ کیا ہے آپ ہی بولتے ہیں کہ next time the following days they were more reasonable گو میں یہ کہتا ہوں کہ this experiment is bad because it overemphasizes میڈیا over plays the judges and lawyers وہ کتنے بھی اچھے ہوں کتنے اچھی پیس کیوں they are reduced and so یہ چلے گی نہیں انگریز نے نہیں چلائی آج تک پانچ سی cost ہوتی ہے میں یہ پوچھ رہا کہ precedent setting آپ دے رہے ہیں protection bail of somebody who's convict and absconding پھر آپ sentence suspend کر رہے ہیں because of somebody's political weightage and everything میں یہ پوچھوں کہ یہ جو اس وقت crop آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پی آپ فیصلے آرام سے ہوتے نظر آ رہے ہیں نواز شریف کو یہ لوگ نہیں دیں گے یہ judges اس معلے میں کافی balanced ہیں اور they are not prepared to they will not give a convict the right to address a jalsah upon being arrested or being accosted and mocking out like this they will not اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں bail before arrest mil جائے گی اور پروٹیکٹیو bail مل جائے گی یہ جانتے ہی نہیں کہ convict کی abscond پہ کتنی judgments ہیں اور کتنی جابر judgments ہیں یہ تو ڈراغز والے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں یہ gardener بھاگے ہوئے ہوتے ہیں بدماش بھاگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اگر کابو آجائے نا جس convict abscond وہ اس میں آپ سے judiciary کے بارے میں بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کبھی مزدار باتیں ہونی ہے چوری صاحب سے stay with us جی welcome back to the show اچھے جو صاحب آپ آجائیں کل کی فیصلے تھے اس پر دو تین ڈیٹا نظر آ رہا تھا ایک تو ہم نے دیکھا کہ دو تین دن گزرے بلکل پہلے دن تو ایک میہم تھا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وکیلوں نے کام آرگیو کیا ججز ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر رہے تھے اور سیریس ایک بڑی ٹف ہو گیا جس پھر انہوں نے ایک بات پڑی سکھ کر دی جب انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اپنا ذہن پہلے بنایا ہے وہ فیسٹوں میں لکھتے ہیں اس پہ پھر سناپ بیک کیا جسیس منیب نے کہ از ای میمبر او دہ بینچ میرا رائٹ ہے اور یہ اس قسم کی چیز ہے پھر ایک ججز نے ایک لاس دے پہ میں دیکھ رہا تھا کوئی بات ہوئی جب انہوں نے اٹرنی جنرل نے پوائنٹ اوٹ کیا کہ دیکھئے چیف جسیس صاحب کیا سے پاکستان سٹیل ملکے 184.3 کے جیب سے فیصلے ہوئے 206 بلین نقصان ٹھک گیا تو انہوں نے کہا آپ چار شیٹ کریں گے کہ یہ معاملہ کورٹ نے کہہ دیا وہ کہہ دیا اور ہدیبیا کا کیس بھی انہوں نے ہدیبیا کا بھی ریفرنس دیا وہ سیدھی چوٹ تھی چیف جسیس صاحب پہ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جسیس شاید وحید ہیں وہ ویسے بھی انہوں نے تمام دوسری ہمیشہ دوسری طرف کا ووٹ ہی کیا دو تین چیزیں نظر آئیں ایک تو آٹھ ساتھ کی ہمیں گروپنگ نظر آئی آلٹیمٹ جب انیلیسز میں دیکھتے ہیں ایک تو میں اس میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ابتدائیے میں کہا کہ جن ججز نے یہ چیف جسیس کی پاورز بلکل شیر نہ کرنے پہ اڑایا پارٹ ہوں وہ دس پانچ اس پہ تھا اس میں پانچ میں سے چار فیوچر چیف جسیسز ہیں صرف مزار نکوی اس میں نہیں تھے یہ کوئنسیڈنس ہے کہ یہ ڈیزائر فر پاور کہ نہیں ہم بھی وہی والے چیف جسیس بنیں جس کے بعد ساری پاور ہو کہ یہ کوئنسیڈنس ہے کہ چار فیوچر چیف جسیسز نہیں یہ issue oriented issue was not کہ چیف جسیس کی پاور یہ ختم ہو رہی ہے issue was کہ پارلیمنٹ کو پاور رہ کے نہیں of intruding into the supreme court اور independence of supreme court کی اور judiciary کا جو concept ہے اس میں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں can the supreme court can the parliament start dictating the roster of the court یہ ایک بڑا serious issue ہے اور دنیا میں کہیں نہیں جو یہ اس کے ہاں by constitutional amendment ہو سکتا تھا but by law نہیں ہو سکتا تھا this was the issue اس میں issue بالکل کوئی ہے none of them is afraid of losing the authority the chief justice is the chief justice نہیں اس کے ساتھ آپ نے committee بنانی ہو benches بنانے ہو باقی دونوں اس کو defer کریں گے کہیں کہہ دیں گے کہ اس کو اتنا بڑا فرق ہوا ہے دس پانچ کا پھر فرق ہوا ہے اگر یہ صرف یہ point of law پہ بات تھی تو دس پانچ کا فرق کیوں ہے باقی ہم نے دیکھ رہے ہیں ناؤ چھے آٹھ ساتھ یہ تو بڑا اچھا ہوا ہے یہ ایک تو بڑی اچھی بات ہے کہ rigid let's say سات آٹھ نہیں ہو گیا اگر rigidly سات آٹھ ہوتا تو ہم کہتے کہ وہ درار جو ہے is etched in stone جس کا میں آپ کے پروگرام پہ بھی دو سات پہلے سے ذکر کر رہا ہوں کے ترار پڑی that is etched in stone the fact is کہ دس پانچ بھی ہوا آہ ناؤ آہ ناؤ چھے ہوا ناؤ چھے ہوا ناؤ چھے ہوا ناؤ چھے ہوا آٹھ ساتھ ہوا آٹھ ساتھ بھی ہوا prospective appeal پہ ناؤ چھے ہوا appeal retrospective بڑھانے پہ آٹھ ساتھ ہوا اور یہ overall ڈس پانچ اب اس سے یہ کہ they were conscious and آہ آہ اتھر بن اللہ اور آہ یا یا فریدی اور ایک اور صاحب میں ہوں گے کیونکہ ناؤ چھے سے اگر یہ دس پانچ سے اگر امین الدین تھے نا جسے سمین الدین بھی تھے اس میں امین الدین یہ انہوں نے یا یا فریدی کا نظر آتا ہے کہ انہوں نے consciously consciously issue to issue consciously and conscientious یا اور آہ اتھر کا بھی ذرا ہے کیونکہ اس کو بہت میں progressive liberal آدمی ہے progressive liberal آدمی ہے پر اس کے لئے بڑی دشواری ہوتی ہے وہ extend لے رہے تو میرا خیال ہے hopefully one of the best chief justices بھی بنیں گے جب بنیں گے دوزار اٹھائیس میں بننا انہوں نے دو سال کے لیے ان لوگوں نے بننا ہے اچھا ہوگا but یہ مجھے اس میں positive بات لگی ہے آپ کے خیال میں appeal retrospective کی اجازت ہونی چاہیے تھی نہیں retrospective یہ نہیں تو جن لوگوں کو پہلے جن لوگوں کو پہلے زیادتی ہوگی ہے 184.3 میں آپ نے ہر دفعہ اس کو past and close transaction کا doctrine apply کیا اس کی وجہ کیا ہے اب اس طرح کے بھی cases ہیں that i know کہ آپ نے ایک realtor سے زمین لے لیے 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 اور وہ بانٹ ہے وہ کھاتے داروں کو زمین میں بھی لو دی ہے اب وہاں انہوں نے گھر بنا لی ہے اب کوٹ ہر کسی میں تو نہیں جا سکتی انڈویجیل کی کیس میں زیادتی ہوئی ہوگی so they apply in such a case جہاں diversity of end result ہو somewhere it is in favor of the person who has obtained a judgment 10 years ago in his favor somewhere it is against him یہ permutations ہر قسم کا case ہوتا ہے so they just say یہ past and closed on it so if they have said past اس میں جو vote ہوا کہ یہ appeal retrospective نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کے خیال میں اس basis پہ judges نے نہیں vote کیا کہ یار یہ نوازشیو کو فائدہ دے رہے ہیں ہم نے نہیں دینے دینا یا ہو رہا ہے نہیں نہیں اس basis پہ نہیں ہوا یہ larger picture کیسے پہ ہوا ہے کیونکہ diversity of cases اتنے ہوتے ہیں کہیں میں مجھے ملا ہے کوئی privilege یا مرات یا property یا کوئی اور advantage اور وہ unjust تھا ٹھیک ٹھیک ہے پھر وہ کہیں مجھے ایک چیز ہے میرے ایک شو میں آپ نے کہا کہ یا under chief justice فائد زیسا court بہت زیادہ cohesiveness آ جائے گی یا بالکل ہی یہ کھل کے differences آ جائیں گے اب ہم نے full bench in action دیکھا اب آپ کا کیا خیال ہے کیا ہم cohesiveness کی دفع جا رہے ہیں کہ یہ split کھل کے سامنے آ گیا نہیں نہیں کوئی اسے بھی نہیں یہی جو دو تین لوگوں نے دیکھا اپنے vote کو consciously and conscientiously دیا ہے یہ بڑا ایک positive sign ہے دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ منیب and آئیشہ ملک they have matured amazingly منیب has I have known him for a long time he has been uh karachi میں practice کرتے تھے and I have appeared before him in karachi also I didn't realize کہ he has matured that much and Ayesha was so penetrating inner uh questions they have iishe وہ ان کے questions بھی حلالی حلالی صاحبہ مصرد حلالی صاحبہ مصرد حلالی نے بڑے اچھے سوال کی but یہ جو چیز ہے cohesive ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے مجھے ایک چیز بتائیں میں میں ہمیشہ جسیس منیب کو دیکھتا رہا ہوں ان کی کوٹ پہ جاکے میں actually ان کو سننے بھی جاتا رہا ہوں i think it's one of the finest minds مجھے آجتاک 63 a کی interpretation ان کی سمجھ نہیں آئی اور اس پہ جب جسیس مندو خیل اور میہ خیل کا آپ نوٹ پڑھتے ہیں probably 63 a شاید one of the few stand alone articles تھا جس کو آپ کو this read with this with this نہیں کرنا پڑتا وہ اتنا categorical تھا کہ اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو یہ سزا ہے اور یہ اس کی چیزیں ہوں گی انہوں نے ووٹ سے بھی روگ دیا اور لوگ کہتے ہیں کہ ری رائٹ کیا constitution اس کا logic اس کا logic بھی تھا اس کا let us give him didn't they rewrite the constitution نہیں اس کا ایک logic ہے he says کہ once you've taken a party ticket the vote is of the party سر انہی پارٹیز نے پارلیمان میں بیٹھ کے ایک چیز بنائی اور دوسری سائٹ آرگومنٹ یہ دیتی ہے کہ نہیں میں دوسری سائٹ کی آرگومنٹ کو recognize کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے وہ کلاوز ڈالا ہے نہیں سن لیمرا سوال سر سوال یہ تھا کہ کلاوز اس لیے ڈالا کہ فریمز نے سوچا کہ اگر آپ ایم ای بنے پارٹی ایکس کی سیٹ پہ پارٹی ایکس اپنے ہٹ گئی اپنی جگہ سے اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا وزیراعظم ڈکٹیٹر بن گیا ہے کچھ بن گیا تو اب اس کو میں کیسے کروں تو ٹھیک ہے آپ اپنی سیٹ کی قربانی دیتے ہیں آپ جا کے ووٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد بکوز آپ اس کی سیٹ پہ ہوتے ہیں وہ آپ کو نکال کے باہر کر سکتا ہے makes perfect sense غلطیاں صحیح بھی چھوڑ دیں اس میں کونسی ambiguity تھی جو مرضی ہے سوچ رہوں کہ law کی آپ مجھے پتہ ہیں کیا ambiguity جو justify کرے جو انہوں نے فیصلہ کیا نہیں اس کو اس کی بارے میں to plead his side of the case although i am on the other side which side of the case is is a simple logic کہ میں elect ہوا ہوں اگر people's party کے ٹکٹ پہ تو یہ ووٹ پارٹی کا ہے یہ ووٹ میرا نہیں ہے i agree with you اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن آئین میں وہ شک پڑی clear ہے کہ آپ کو یہ right ہے آپ میرے خلاف ووٹ کر سکتے ہیں مگر اگر آپ کریں گے تو پھر جس کی ٹکٹ پہ آپ elect ہوئے ہیں وہ آپ کو گھر بیج سکتا ہے میں knowingly consequences میرا right تھا میں ووٹ دیتا اور اپنی چیزوں کا انہوں نے یہ کیسے کر دیا اتنے لائک ججب article اس میں specific article ہے 67 یا 68 کے right of freedom of vote ہوگی is all but i think he had a point of view which we can't dismiss all together but جو اس میں دلچسپ چیز سب سے دلچسپ question which haunts me and i have no answer to it even now and i don't think the chief justice has an answer to it جو justice عائشہ نے اٹھایا اور بار بار اٹھایا ہوں اس نے کہا کہ ہم law جس کو examine کر رہے ہیں اور اگر uphold کر لیتے ہیں تو ایک right of appeal ایک right create ہو جاتا ہے اور create ہوتا ہے جس جن سے یہ law بنا ہے retrospective اس سے نہیں جس جن سے معافی نہیں مانگ لی انہوں کا میری غلطی ہے میں سات آٹھ بندوں کا بناتا تو ٹھیک تھا پر اب یہ تو ایک آئینی اس کو تو review کر کے پندرہ ججوں کو ایک دم بیٹھ کے review کر کے اور split کر دینا چاہیے ججز کو پھر ان کے opinions پتہ لگ گئی ہیں but this is کہ آپ full court سے کہاں appeal کر سکتے ہیں and you are going to revive اور اور re-generate اب اس کے ایک علاج ہے کہ آئندہ ہمیں full court کبھی بنتا ہے نظر نہیں 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 نظر ہی نہیں آئے گا آپ تو تھوڑے ججز ہوں گے دس بارہ ججز ہونا بھی نہیں چاہیے اور full bench ہوگا وہ بناتے تھے full court تو بنانا سیکھو آپ افتخار محمد چوہدری سے اینارو میں full court ہے وہ دوسرا ججمنٹ ہے وہ full court ہے دو تو سترہ سترہ ججز کے پہنچے ہیں وہ اب آپ جب تک آئین میں ترمیم نہ کریں ان کو اسے چھٹکا رہا ہی نہیں ہے فخار چوہدری کا revival آپ کا moment of honor ہے کہ moment of regret ہے جو اس کے بعد وہ بن گیا جس انہوں نے کیا نہیں my moment of honor i've faced the world and the forces on account of the chief justice میں کہتا ہوں chief justice کے جس تا بعد میرے revival کے بعد انہوں نے عیدالت چلائی supreme court اس کے بارے میں کیا کہتا ہے نہیں نہیں i have enormous differences i took a whole charge sheet to him about his son in september 2011 ڈردو مذہر بتائیں ذرا تاکہ سب کو پتا لگے نہیں میں تو ایک پوری charge sheet کو کیا کہیں گے وہ الزام آہ چلیں چار sheet تو سمجھتے ہیں آہ الزامات کی میں لے کے گیا تھا ان کے پاس ایک فیرست اور جو آہ ارسلان ہم ہم کو مبینہ طور پر منصوب ہو رہی تھی اور ستمبر 2011 میں and he was to be the chief justice till ڈیسمبر 2013 but i couldn't live that down تو اس کے بعد ہمارے کچھ تعلقات ورنہ پہلے تو بہت تھے بہت تھے but اس کے بعد سے i haven't seen him i haven't met him from the last three four years اس کے بعد اچھا نہیں ہوا جو chief justice سے powers dilute کر لی گئی ہیں bench بنانے کی پچھلے chief justice کو پر یہ لوگ اتراز کرتے تھے دیکھو مالک ہم ہم the lawyers and i as the when i was the president supreme court bar association and leading the movement ہماری یہ دینینا demand رہی ہے کہ appeal provide کرو against 1843 رہی ہے یہ دینینا demand رہی ہے اور یہ kollیجیم بناؤں kollیجیم بناؤں on fixing benches and cases اور وہ بھی تین جائجہ سے یہ ہماری بالکل demands کے مطابق ہے the only thing that we believe is it could it should have been done through a constitution مجھے ایک چیز بتائیں جتنی power supreme court کی یہ structure ہے یہ بھی تو پارلیمان نہیں دیا ہے نا پارلیمان نے ایک define کیا وہ powers بل گئے supreme court کو اگر پارلیمان supreme court کے بارے میں اور باتیں لاتی ہے تو پھر یہ اتنا شورو ہوگا چیخو پکار تھی کیوں پارلیمان اسمان سے تو نہیں بنی تھی پارلیمان نہیں بنائی تھی نا پارلیمان ایک ایک مرکز تو ہوتا ہے which creates but once it's created there is uh in our constitution unlike britain britain میں وہ بھی نہیں ہے پارلیمان is absolutely uh uh all powerful پارلیمان کہہ دے all blue eyed babies you'd be arrested tomorrow غلط ہوگا صحیح ہوگا they have to be arrested ہمارے ہاں like the american system a trichotomy of power balance of power رکھا گیا parliament نے create کیا parliament نے جس دن create کر دیا اس دن parliament نے اپنے ہاتھ بھی باندھ لیے اب parliament ان ہاتھوں کو چھڑا سکتی ہے from time to time by a two-thirds majority ورنہ it is constrained اور اس کی judges کی appointment کا طریقہ change ہونا چاہیے جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے اس طرح اور کیا supreme court کے judges life term ہونی چاہیے جس امریکہ میں ہے جب تک یا پاگل ہو جائے یا کچھ ہو جائے یا اور process the appointment کا وہ ہی ہو یا ہمارے والا ٹھیک ہے ہمارے تو میں مجھے پوچھا ساکب نصار صاحب preside کر رہے تھے تقریب پہ ایس ایم زخفر صاحب کی کتاب statutes پہ آئی تازہ انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ساکب کو اور تمہیں دو ہی speakers ہو تو آنا ضروری ہے میں نے اور کسی کو نہیں بلایا اب ساکب preside کر رہے تھے میں بیٹھا ہوا تھا وہ لاہور میں function تھا آگے ججز سارے سبول ججز سارے صوبے کی district ججز additional district ججز سب پیچھے وکلا تھے پہلی دس پندر روز آواری کی ہوتل میں لاہور مجھے زفر صاحب نے مجھے جب بلایا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب اتداز سے پوچھیں گے کہ وکلا تحریک میں کیا پایا اور کیا کھویا اب میں نے کہا جی میری تو تقریب ہی انہوں نے بدل دیا میں تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا پر اس پر بات کر لیتے ہیں میں نے پہلے تو کوئی پانچ دس منٹ بات کی کہ کیا پایا نون وائلنٹ مومنٹ پتہ نہیں توڑا اور ہم نے دکھا دیا کہ ججز کو ہم ان کے مقام عالی مقام پہ بٹھا سکتے ہیں اور یہ ہم طاقت ہیں اب کھویا پہ میں میں نے کہا کھونے میں ایک چیز ہوئی کہ ہم میں سے ایک انصر ہو گیا متشدد وکلا اب ججز نے تو تعلیہ بجھا دی ججز جو آگے بیٹھے انہوں نے بڑی تعلیہ بجھائی وہ سن ہو گئے وکیل میرے وہ ججز نے ججز بڑے خوش ہوئے ان کے تعلیہ لگا رہے تھے وکیل اور بڑے جھگڑے کا لیکن لیکن آ جائے گی یہ پانہ سولہ لوگوں کا معاملہ ہے اور انہوں نے کوئی ایک بڑی تعلیہ بڑی تعلیہ بڑی تعلیہ بڑی تعلیم دیوائیڈیڈ کوٹ ہوگا کیا ہوگا بکاوز بڑا میٹر کرے گا وہ دیکھیں ابھی سیٹس کو کچھ ایرائٹکلی کیا جا رہا ہے سینیورٹی کہیں انگلے آتے ہیں کہ سینیورٹی نہیں لاتے پک این چوز میں سینیورٹی سے ہٹ کے اچھے ججز بھی آئے ہیں پر سینیورٹی سے ہٹ دکھ کے اچھے ججز انڈیپیننٹ ججز ان کو اگنور بھی کر دیا گیا ہے like the former سندھ ہائی کوٹ چیف جسٹس علی احمد شیخ he was an independent judge and he has had to retire but سینیورٹی کے بغیر مریب بھی آئے ہیں آئیشہ بھی آئی ہیں they picked up very good judges سینیورٹی اور سینیورٹی alone پرنسپل نہیں ہو سکتا کیونکہ تو بھی discretion آجائے گی بھی discretion میں ہم نے اس ملک میں بڑے تماشے دیکھئے نہیں کچھ یہ اب ذرا بہتر ہوئے میرا خیال ہے جو صورتحال ہے یہ تو ابھی نہ چھیڑا جائے ابھی جیسے چل رہا چلتا رہے چل رہا چلتا جائے پر ایک کام ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں میں نے دیکھا میں پارلیمنٹ کی کمیٹی میں تھا ان جو پارلیمنٹ ہم نے دو ججز کو ریجیکٹ کیا کہ ان کے ٹیکس کارڈ ہی نہیں تھے وہ ان ججز نے جا کے ریٹ کی اپنے اپنے ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی کہ اب اس کا کیا کر سکتے ہیں اس پہ ہم صبر ہی کر سکتے ہیں اور اسے پہ پروگرم وہ ختم کر سکتے ہیں بکوز ہماری جوڈیشیل ہسٹری بھی ماشاءاللہ جوڈیشیل ہسٹری بھی چیکڑ ہے بہت سے ججز کا کانٹک بھی چیکڑ ہے سو اے تینک اسی پہ گزارہ کا پڑھنے کہ لیٹس پلے with what we have میں کوئی کنکلوجن نہیں کروں گا آپ نے چوئی صاحب کی باتیں سنی میک اپ ڈرون مائنڈ امنا خیال رکھیے اجازت دیجئے اللہ حافظ